نحمد و نسلی و نسلم على سیدنا و مولانا محمد نبی الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللزین آمنو لا تتخزو اطانتم من دونکم لا یعنونکم خبالا ودو معنتم قد بدت البغضاء من افواہهم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم ال آیات ان کنتم تاقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کلی و اذا لقوکم قالوا آمنا و اذا خلو عدو علیکم الانامل من الغیز قل موتو بغیزکم ان اللہ علیم بذات السدو ان تمسسکم حسنت تسوہم و ان تصبکم سیئت یفرہو بہا و ان تصبرو و تتگو لا یدرکم قیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط صدق اللہ العظیم تعلیم قرآن کے آج کے درس پاک میں آپ سب کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین اس کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سے ایک سو بیس تک اس کا مطالعہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ان مقدس آیات میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو یہ نصیت فرمائی ہے کہ وہ کبھی بھی غیروں کو یعنی کافروں کو اپنا رازدار نہ بنائیں کبھی بھی اپنی راز کی باتیں کفار کو نہ بتائیں کیونکہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں ان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ خود بھی تمہیں تکلیف پہنچائیں اور جس چیز سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ خوشی اور فرحت کا اظہار کرتے ہیں ان کی زبانوں سے وہ بز ظاہر ہو چکا ہے لیکن جو ان کے دل کے اندر اسلام کے خلاف قدورت اور نفرت ہے وہ بہت بڑی ہے اسے اللہ جانتا ہے پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی پاک دلی کا بھی ذکر فرمایا کہ اے ایمان والوں تم تو بڑے صاف دل ہو پاک دل ہو اور بڑے ہی وسیع ذرف والے ہو اور وسیع النظر ہو تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور ساری کتابوں پر تم ایمان لاتے ہو لیکن یہ بدبخت ایسے ہیں کہ جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو جھوٹ موٹ کے مسلمان بن بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں پر جو ہی اپنی نجی مجالس میں جاتے ہیں تو پھر غصے سے انگلیاں کٹتے ہیں یعنی ہمارا بس چلے تو ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں اللہ رب العزت فرماتا ہے اس زندگی کے اندر یہ مسائل تو ہر ایک کو پیش آئیں گے لیکن اگر کسی شخص نے صبر اور تقوی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا تو جیت اسی کی ہوگی یعنی کامیابی کا ایک ٹول اور ایک بہت ہی مضبوط ہلکا اور ذریعہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جس شخص کو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے اسے صبر اور تقوی کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور فرمایا اگر یہ دو چیزیں تم مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کفار کا مکرو فریب تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اب ذرا آیات کی طرف آئیے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تتخزو مت بناو بتانتا رازدار من دونکم غیروں کو اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رازدار مت بناو لا یقلونکم خبالا الا یقلو کا مطلب ہے کسی عمر میں قصر اٹھا رکھنا کوتا ہی کرنا لیکن لا یقلونکم یعنی وہ کوتا ہی نہیں کریں گے خبالا تمہیں خرابی پہنچانے میں اگر تم اپنی راز کی باتیں ان کو بتا بیٹھے تو وہ تمہیں خرابی پہنچانے میں ذرہ برابر بھی قصر نہیں اٹھائیں گے گو کہ شان نزول اس کا خاص ہے لیکن حکم اس کا عام ہے یعنی بات تو یہ عوض اور خضرج کے قبیلے کے بارے میں ہوئی کہ زمانہ جہلیت میں ان کے یہود کے ساتھ جو مراسم تھے جو دوستیاں تھی اسلام لانے کے بعد وہ قائم رہی اور عوض اور خضرج ایک گمان تھا کہ کہیں اپنی پرانی دوستیوں کے بلبوتے پر وہ اسلام کی کوئی راز کی بات انہیں نہ بتا دے اللہ رب العزت نے عوض اور خضرج کو یہ حکم دیا کہ اسلام کی راز کی بات انہیں نہیں بتانی کبھی کسی صورت میں بھی کیونکہ اگر ان تک اسلام کی کوئی بات پہنچی تو آلٹی میٹلی یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے وہ پسند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے جس چیز سے تمہیں نقصان پہنچے اس سے انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے وہ بڑا پسند کرتے ہیں ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کی زبانوں سے ان کی زبانیں اسلام کے خلاف چلتی رہتی ہیں جب کبھی بھی موقع ملتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے زبانوں سے تو تم نے بھی سنا ہے کہ وہ اسلام کے خلاف ہیں لیکن وَمَا تُقْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے سینوں کی بات اللہ رب العزت جانتا ہے تو مسلمانوں کو آگہ کر دیا کہ کفار ہوں یہود و نصارہ ہوں ان کے سینوں میں اسلام کے خلاف جو دشمنی کا لعوہ پک رہا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے ان کا بس چلے تو وہ چبا جائیں اور انگلیاں وہ چباتے ہیں مسلمانوں پر یعنی غصے کا اظہار کرتے ہیں قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ اِنْ كُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ اے مسلمانوں ہم نے صاف بیان کر دی ہیں تمہارے لئے اپنی آیتیں اِنْ كُنْ تُمْ تَعْقِلُونَ اگر تم سمجھدار ہو یعنی اگر تمہیں سمجھ ہے تو پھر یہ بات تمہیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وہ کبھی بھی تمہارے دوست اور مخلص اور وفادار نہیں ہو سکتے ہیں اب آیت کے اگلے حصے میں فرمایا هَا أَنْتُمْ أُلَائِ تُحِبُّونَهُمْ یہاں ہَا جو ہے یہ تنبیہ کے لئے آیا ہے انتم مبتدا ہے اور اُلَائِ اس کی خبر ہے یعنی سنو ہَا تنبیہ کے لئے سنو یہ بات اَنْتُمْ أُلَائِ تُحِبُّونَهُمْ تم تو وہ پاک دل ہو کہ محبت کرتے ہو ان سے وَلَا يُحِبُّونَكُمْ پر وہ ذرہ برابر بھی تم سے محبت نہیں کرتے وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ قُلِّهِ تم تو ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو لیکن ان کی حالت دیکھ لو کہ انہوں نے تو اپنی کتابوں کو ہی تبدیل کر دیا اور پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتاب کا انکار کر دیا وَإِذَا لَقُوْكُمْ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں یہ ان کی چال ہے اصل حقیقت کیا ہے وَإِذَا خَلَاؤُ جب وہ تنہا ہوتے ہیں عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَا مِلَا مِلَا الْغَيْزِ تو چباتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے غصہ سے انگلیاں چبانا یہ محاورہ ہے یعنی جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں دل کرتا ہے اس کو کھا جاؤں اس کی بوٹیاں کر دو تو یہ عربی کے اندر یہ محاورہ ہے جو کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کفار مسلمانوں کے خلاف یہ جملہ بولتے ہیں انگلیاں چباتے ہیں کہ ہمارا بس چلے تو ہم انہیں کھا جائیں ان کے تکے بوٹی بنا دیں اور ان کو تباہ و برباد کر دیں میرا رب فرماتا ہے یہ جتنی مرضیہ پلیننگ کر لیں میرے محبوب ان کو فرما دو قل موتو بغیزکم مر جاؤ اپنے غصے کی آگ میں جل کر تم کبھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا کر یہ تمہارا اندر کا غصہ ہے حسد کی آگ ہے اس میں جل جاؤ تم تباہ و برباد ہو جاؤ ان اللہ علیم بذات الصدور یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے دنوں کی باتوں پھر مزید اہلِ کفر اور جہود کی جو حرکت ہے اسلام کے خلاف اس کو اللہ رب العزت نے آیت کے اگلے حصے میں بیان فرمایا ان تم سسکم حسنتن تسوہم اگر پہنچے تمہیں کوئی بھلائی تسوہم تو انہیں بڑی بری لگتی ہیں وَإِن تُسِبْكُمْ سَيِّعَا اور اگر پہنچے تمہیں کوئی تکلیف يَفْرَهُ بِهَا تو بڑے ہی خوش ہوتے ہیں لیکن اے مسلمانوں زندگی میں ایسے لوگ تو ملتے رہیں گے ہر ایک کو تکلیف پہنچانے والے برا سوچنے والے برائی کرنے والے لیکن تمہیں خدا کی بارگاہ سے ایک ایسا کامیابی کا ذریعہ اور وسیلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس ذریعے کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیکا نہیں کرے گی وہ ذریعہ کیا ہے وَإِن تَسْبِرُ وَتَتَّقُ لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا اگر تم سبر کرتے رہے اور تقوی اختیار کرتے رہے اللہ سے ڈرتے رہے تو پھر سن لو لَا يَدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيَّا تو ان کا مکرو فریب تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا يَأْمَلُونَ مُحِیط اللہ خوب جاننے والا ہے خوب احاطہ کیے ہوئے ہیں جو کچھ وہ کر رہے ہیں یعنی ان کا کوئی ارادہ وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات سے مکفی اور پوشیدہ نہیں ہے ایمان والوں ہمیشہ تقوی اور سبر اس کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا زندگی کے مسائل مسائب وہ تو حصہ ہے اس کا پارٹ آف لائف ہے اپس اینڈ ڈاؤن نشیب و فراز لیکن ان نشیب و فراز کے اندر ایمان والوں تمہیں خبرانہ نہیں ہے سبر اختیار کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی تو اوبرال ان آیات کے اندر پروردگار عالم نے ایک تو کفار کی دوستی سے ہمیں منع کیا اپنے راز کی باتیں ان کو بتانے سے منع کیا اور پھر اسلام کے خلاف ان کے دل میں جو لاوہ پکتا رہتا ہے اس کا بھی اللہ رب العزت نے ایک ایک لفظ سے وضاحت فرما دی کہ کس طرح وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو کیسے ان کو خوشی پہنچتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی پاک دامنی کا بھی ذکر کر دیا کہ مسلمان تو بڑے پاکیزہ دل ہیں وہ کفار اور مشرقین سے بھی محبت کی بات کرتے ہیں اپنی سادگی کے بلبوتے پر لیکن کفار اور مشرقین کے دل میں بہت بڑی خواست ہے جب بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچے وہ خوش ہوتے ہیں تو میرے مالک نے آیت کے آخری حصے میں ہمیں صبر اور تقویٰ کا درست دیا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی قیمتی ہیں اگر ان کو تم نے اختیار کر لیا تو پھر کامیابی تمہاری ہے جیت تمہاری ہے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کا فهم نصیب فرمائے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين